اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوئم تعلیف مولانا سیدہ بلالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اذنیاز باپ ششم فصل ششم حصہ پانچ کسی کی خاطر ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاقید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر بجالا میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو میرا شریک نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگیز نہ مان البتہ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے سورہ لقمان آیات چودہ اور پندرہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر سورہ انکبوت آیت آٹھ سورہ انکبوت کی اس آیت کے متعلق مسلم ترمیزی احمد ابو دعود اور نسائی کی روایت ہے کہ یہ حضرت سعید بن ابی وقاس کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ اٹھارہ انیس سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی ماں ہمنا بنت سفیان بن امیہ ابو سفیان کی بھتیجی کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی ہوگی حضرت سعید رضی اللہ عنہ اس پر سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرہ عرض کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات سے دوسرے وہ نوجوان بھی دوچار ہوئے ہوں جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے اسی لیے اس مضمون کو سورہ لقمان کی اس آیت میں بھی پورے زور کے ساتھ دوہرایا گیا جسے ہم اوپر نقل کر چکے ہیں آیت کا منشاہ یہ ہے کہ انسان پر مخلوقات میں سے اگر کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماباپ ہیں لیکن ماباپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہ کرنی چاہیے کجا کے کسی اور کے کہنے پر آدمی ایسا کرے پھر الفاظ یہ ہیں کہ وَإِنَّ جَاهِدَكَ اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کے لیے اپنا پورا زور بھی لگا دے اس سے معلوم ہوا کہ کم تر درجے کا دباؤ یا ماباپ میں سے کسی ایک کا زور دینا تو بدرجہ اولہ رد کرنے کے لائق ہے اس کے ساتھ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ جسے تو شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا کبھی فقرہ قابل غور ہے اس میں ان کی بات نہ ماننے کے لیے ایک معقول دلیل دی گئی ہے ماباپ کا یہ حق تو بے شک ہے کہ اولاد ان کی خدمت کریں ان کا عدب و احترام کریں ان کی جائز باتوں میں ان کی اطاعت بھی کریں لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی اپنے علم کے خلاف ان کی اندھی تقلید کرے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر ایک مذہب کی پیروی کیے جائے کہ یہ اس کے ماباپ کا مذہب ہے اگر اولاد کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ والدین کا مذہب غلط ہے تو اسے اس مذہب کو چھوڑ کر صحیح مذہب اختیار کرنا چاہئے اور ان کے دباؤ ڈالنے پر بھی اس طریقے کی پیروی نہ کرنی چاہئے جس کی گمراہی اس پر کھل چکی ہو اور یہ معاملہ جب والدین کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کے ہر شخص کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہئے کسی شخص کی تقلید بھی جائز نہیں ہے جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ وہ شخص حق پر ہے یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں وہ قطعن جھوٹ کہتے ہیں ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان استرہ پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں سورہ انکبوت آیات بارہ اور تیرہ کفار کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ اول تو زندگی باز موت اور حشر و نشر اور حساب و جزا کی یہ باتیں سب ڈھکوصلہ ہیں لیکن اگر بالفرد کوئی دوسری زندگی ہے اور اس میں کوئی باز پرس بھی ہونی ہے تو ہم ذمہ لیتے ہیں کہ خدا کے سامنے سارا عذاب ثواب ہم اپنی گردن پر لے لیں گے تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے دین آبائی کی طرف واپس آ جاؤ روایات میں متعدد سرداران قریش کے متعلق یہ مذکور ہے کہ ابتدان جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان سے مل کر یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ابو سفیان اور حرب بن امیہ بن خلف نے ان سے مل کر یہی کہا تھا اس پر فرمایا گیا کہ اول تو یہی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا کے ہاں کسی دوسرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے اور کسی کے کہنے سے گناہ کرنے والا خود اپنے گناہ کی سزا سے بچ جائے کیونکہ وہاں تو ہر شخص اپنے کیے کا آپ ذمہ دار ہے لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو جس وقت کفر و شرک کا انجام ایک دہکتی ہوئی جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا اس وقت کس کی یہ ہمت ہوگی کہ دنیا میں جو وعدہ اس نے کیا تھا اس کی لاج رکھنے کے لیے یہ کہہ دے کہ حضور میرے کہنے سے جس شخص نے ایمان کو چھوڑ کر ارتداد کی راہ اختیار کی تھی آپ اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں اور میں جہنم میں اپنے کفر کے ساتھ اس کے کفر کی سزا بھی بگتنے کے لیے تیار ہوں کفار کے لیے استغفار ممنوع ہے نبی اور ایمان لانے والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں سورہ توبہ آیت 113 کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازمان یہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھتے ہیں دوسرے یہ کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملے میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے زمرے میں شامل ہو اور صرف گناہگار ہو لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا نہ صرف یہ کہ اصولا غلط ہے بلکہ اس سے خود ہماری اپنی وفاداری مشتبہ ہو جاتی ہے اور اگر ہم محض اس بنا پر کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق خدا کی وفاداری کی مقتضیات کی بنزبت زیادہ قیمتی ہے اور یہ کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے لاگ نہیں ہے اور یہ کہ جو لاگ ہم نے خدا کے باغیوں کے ساتھ لگا رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ خود خدا بھی اسی لاگ کو قبول کر لے اور ہمارے رشتہ داروں کو تو ضرور بخش دے خواہ اسی جرم کا ارتکاب کرنے والے دوسرے مجرموں کو جہنم میں جھوک دے یہ تمام باتیں غلط ہیں اخلاص اور وفاداری کے خلاف ہیں اور اس ایمان کے منافی ہیں جس کا تقاضہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بلکل بے لاگ ہو خدا کا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن ہمارا دشمن اسی بنا پر اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرقوں کے لئے مغفرت کی دعا نہ کرو بلکہ یوں فرمایا ہے کہ تمہارے لئے یہ زیبہ نہیں ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یعنی ہمارے منع کرنے سے بھی اگر تم باز رہے تو یہ کچھ بات نہ ہوتی تم میں تو وفاداری کی حص اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا تم کو خود اپنے لئے نازیبہ محسوس ہو یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملے میں دخل انداز ہوتی ہو رہی انسانی ہمدردی اور دنیوی تعلقات میں سلح رحمی معاصات اور رحمت و شفقت کا برتاؤ تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن اس کے دنیوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے مصیبت زدہ انسان کی بہرحال مدد کی جائے گی حاجت مند آدمی کو بہر صورت سہارہ دیا جائے گا بیمار اور زخمی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے گی یتیم کے سر پر یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم شادی بیاہ اور دراست کا تعلق بھی ان سے جائز نہیں نہ مسلمان عورتیں کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال سورہ ممتہنہ آیت دس اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو سورہ ممتہنہ آیت دس البتہ اس حکم میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت پانچ میں فرمایا گیا ہے نہیں مسلمان عورتیں تو وہ مسلمان کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں ہیں تم مشرق عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی مشرق شریفزادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو سورہ بقرہ آیت دو سو اکیس حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے بخاری، مسلم، نسائی، احمد، ترمیدی، ابن ماجہ، ابودعود کافروں کی دو قسمیں اور ان کے ساتھ برطاوں میں فرق اس طرح امت مسلمہ کو کوفار سے پوری طرح الگ کر دینے کے بعد صرف ایک اعتبار سے دو قسم کے کافروں کے درمیان مسلمانوں کے برطاوں میں فرق کیا گیا اور وہ یہ ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برطاوں کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہ ظالم ہیں سورہ ممتہنہ آیات آٹھ اور نو بالفاظ دیگر مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انہیں دشمن کافر اور غیر دشمن کافر میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برطاؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو اس کی بہترین تشریح وہ واقعہ ہے جو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی کافر ماں کے درمیان پیش آیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی کافرہ تھی اور مکہ ہی میں رہ گئی تھی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی صلح ہدیبیہ کے بعد جب مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہوئی تو وہ بیٹی سے ملے مدینہ آئیں اور کچھ تحفے تحائف بھی لائیں حضرت اسمہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے صلح رحمی بھی کر شکتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملو بھی اور صلح رحمی بھی کرو مسند احمد بخاری مسلم اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے کافر ماں باپ بھائی بہن اور رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز ہے اگر وہ دشمن اسلام نہ ہو اور اسی طرح ذمی مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جا سکتے ہیں احکام القرآن نلجساس روح المعانی امت مسلمہ کی حقیقی حیثیت اس طرح جو جماعت وجود میں آئی تھی وہ کسی معانی میں بھی ایک قوم نہ تھی اس کی حقیقی حیثیت کو ان الفاظ سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جو قرآن اور حدیث میں اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں حضب ایک لفظ حضب ہے جو قرآن مجید میں دو جگہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے المائدہ آیت چھپن المجادلہ آیت بائیس اور بے نہیں پارٹی کا ہم معنی ہے دونوں جگہ مسلمانوں کو حضب اللہ اللہ کی پارٹی کے لوگ کہا گیا ہے یعنی اس پارٹی کے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے وفق کر دیا ہے قوم نسل و نصب کی بنیاد پر اٹھتی ہیں اور پارٹیاں اصول و مسلک کی بنیاد پر اس لحاظ سے مسلمان حقیقت میں قوم نہیں بلکہ ایک پارٹی ہیں کیونکہ ان کو تمام دنیا سے الگ اور ایک دوسرے سے وابستہ صرف اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ ایک اصول اور مسلک کے متقد اور پیروں ہیں اور جن لوگوں سے ان کا اصول و مسلک میں اشتراک نہیں ہے وہ خواہ ان سے قریب ترین خونی اور مادی رشتے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں ان کے ساتھ ان کا کوئی میل نہیں ہے قرآن روئے زمین کی اس پوری آبادی میں صرف دو ہی پارٹیاں دیکھتا ہے ایک اللہ کی پارٹی حضب اللہ دوسری شیطان کی پارٹی حضب الشیطان شیطان کی پارٹی میں خواہ باہم اصول و مسلک کے اعتبار سے کتنے ہی اختلافات ہوں قرآن ان سب کو ایک سمجھتا ہے کیونکہ ان کا طریق فکر اور طریق عمل بہرحال اسلام نہیں ہے اور جزئی اختلافات کے باوجود بہرحال وہ سب شیطان کے اتباع پر متفق ہیں قرآن کہتا ہے شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں سورہ مجادلہ آیت انیس برعکس اس کے اللہ کی پارٹی والے خواہ نسل اور وطن رنگ اور زبان اور تاریخی روایات کے اعتبار سے باہم کتنے ہی مختلف ہوں بلکہ چاہے ان کے آباؤ اجداد میں باہمی خونی آدابتیں ہی کیوں نہ رہ چکی ہوں جب وہ خدا کے بتائے ہوئے طریق فکر اور مسلک حیات میں متفق ہو گئے تو گویا الہی رشتے حبل اللہ سے باہم جڑ گئے اور اس نئی پارٹی میں داخل ہوتے ہی ان کے تمام تعلقات حضب الشیطان والوں سے کٹ گئے امت دوسرا لفظ جو مسلمانوں کے لیے پارٹی ہی کے معنی میں قرآن نے چار جگہ سورہ بقرہ میں ایک سو اٹھائیس ایک سو تہتالیس آل عمران میں ایک سو چار اور ایک سو دس آیات میں استعمال کیا ہے وہ لفظ امت ہے حدیث میں بھی یہ لفظ کسرس سے مستعمل ہوا ہے امت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو کسی امر جامع نے مجتمع کیا ہو جن افراد کے درمیان کوئی اصل مشترک ہو ان کو اسی اصل کے لحاظ سے امت کہا جاتا ہے مثلا ایک زمانے کے لوگ بھی امت کہے جاتے ہیں ایک نسل یا ایک بلک کے لوگ بھی امت کہے جاتے ہیں مگر مسلمانوں کو جس اصل مشترک کی بنا پر امت کہا گیا ہے مشن اور ان کی پارٹی کا اصول اور مسلک ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے تم وہ بہترین امت ہو جسے نوے انسانی کے لئے نکالا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو سورہ آل امران آیت ایک سو دس اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت بنایا ہے تا کہ تم نوے انسانی پر نگرا ہو اور رسول تم پر نگرا ہو سورہ بقرہ آیت 143 ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان دراصل ایک بین الاقوامی پارٹی کا نام ہے دنیا کی ساری قوموں میں سے ان اشخاص کو چھاٹ کر نکالا گیا ہے جو ایک خاص اصول کو ماننے ایک خاص پروگرام کو عمل میں لانے اور ایک مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں یہ لوگ چونکہ ہر قوم سے نکلے ہیں اور ایک پارٹی بن جانے کے بعد کسی قوم سے بھی ان کا تعلق نہیں رہا ہے اس لیے یہ بیچ کی امت ہے لیکن ہر قوم سے تعلق توڑنے کے بعد سب قوموں سے ان کا ایک دوسرا تعلق قائم کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں خدای فوجدار کے فرائض انجام دیں تم نوے انسانی پر نگرا ہو کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مسلمان خدا کی طرف سے دنیا میں فوجدار مقرر کیا گیا ہے اور نوے انسانی کے لئے نکالا گیا ہے کہ فقرہ صاف کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا مشن ایک عالمگیر مشن ہے اس مشن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضب اللہ کے رہنما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو فقر وعمل کا جو ذابطہ خدا نے دیا تھا اس کو تمام ذہنی اخلاقی اور مادی طاقتوں سے کام لے کر دنیا میں نافذ کیا جائے اور اس کے مقابلے میں دوسرے ہر طریقے کو مغلوب کر دیا جائے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے یہ ہے وہ چیز جس کی بنیات پر مسلمان ایک امت بنائے گئے ہیں جماعت تیسرا استلاحی لفظ جو مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و اور ایسی بکسرت احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے قوم یا شعب یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ استعمال کرنے سے قصدن احتراز فرمایا اور ان کے بجائے جماعت ہی کی استلاح استعمال کی آپ نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ ہمیشہ قوم کے ساتھ رہو یا قوم پر خدا کا ہاتھ ہے بلکہ ایسے تمام مواقع پر آپ جماعت ہی کا لفظ استعمال فرماتے تھے اس کی وجہ صرف یہ ہے اور یہی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے استعمال کی نویت ظاہر کرنے کے لیے قوم کے بجائے امت جماعت حضب پارٹی کے الفاظ ہی زیادہ مناسب ہیں قوم کا لفظ جن معنوں میں عموما مستعمل ہوتا ہے ان کے لحاظ سے ایک شخص خواہ وہ کسی مسلک اور کسی اصول کا پہرو ہو ایک قوم میں شامل رہ سکتا ہے جبکہ وہ اس قوم میں پیدا ہوا ہو اور اپنے نام طرز زندگی اور معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے اس قوم کے ساتھ منسلک ہو لیکن امت جماعت حضب اور پارٹی کے الفاظ جن معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے اصول اور مسلک ہی پر پارٹی میں شامل ہونے یا اس سے خارج ہونے کا مدار ہوتا ہے اصولی جماعت تو وہ ہوتی ہے جس کے پیش نظر ایک قوم یا ملک کے مخصوص حالات کے لحاظ سے سیاسی تدبیر کا ایک خاص نظریہ اور پروگرام ہوتا ہے اس قسم کی جماعت مہد ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس لیے وہ اس قوم کا جز بن کر کام کر سکتی ہے اور کرتی ہے جس میں وہ پیدا ہوئی ہو دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو ایک کلی نظریہ اور جہانی تصور ورلڈ آئیڈیا لے کر اٹھتی ہے جس کے پاس تمام نوئے انسانی کے لیے بیلا لحاظ قوم و وطن ایک عالم گیر مسلک ہوتا ہے جو پوری زندگی کی تشکیل و تعمیر ایک خاص دھنگ پر کرنا چاہتی ہو جس کا نظریہ و مسلک اقائد و افکار اور اصول اخلاق سے لے کر انفرادی برطاؤ اور اجتماعی نظام کی تفصیلات تک ہر چیز کو اپنے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے جو ایک مستقل تہذیب کلچر اور ایک مخصوص تمدن سیولائزیشن کو وجود میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے یہ جماعت بھی اگرچہ ہوتی ایک جماعت ہی ہے لیکن یہ اس قسم کی جماعت نہیں ہوتی جو کسی قوم کا جذب بن کر کام کر سکتی ہو یہ محدود قومیت سے بالاتر ہوتی ہے اس کا تو مشن آپ کو ان قومیت کے ساتھ کیسے وابستہ کر سکتی ہے یہ تو نسلی و تاریخی قومیت کے بجائے ایک اقلی قومیت ریشنل نیشنلٹی بناتی ہے جامت قومیت کی جگہ ایک نامی قومیت ایکسپینٹنگ نیشنلٹی بناتی ہے یہ خود ایک ایسی قومیت بنتی ہے جو فکری و تہذیبی وحدت کی بنیاد پر روح زمین کی پوری آبادی کو اپنے دائرے میں لینے کیلئے تیار ہوتی ہے لیکن اس معنی میں ایک قومیت بننے کے باوجود حقیقت میں یہ ایک جماعت ہی رہتی ہے کیونکہ اس میں شامل ہونے کا مدار اتفاقی پیدائش پر نہیں ہوتا بلکہ اس خاص نظریہ و مسلک کی شعوری پیروی پر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جماعت بنتی ہے مسلمان دراصل اسی دوسری قسم کی جماعت کا نام ہے یہ اس قسم کی پارٹی نہیں ہے جیسی پارٹیاں ایک قوم میں بنا کرتی ہیں بلکہ یہ اس قسم کی پارٹی ہے نیشنلیٹی بنانا چاہتی ہے اس کو قوم کہنا اس لحاظ سے تو درست ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی نسلی یا تاریخی قومیتوں میں سے کسی قومیت کے ساتھ بھی باعتبار جذبات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ اپنے نظریہ حیات ویوز آف لائف اور فلسفہ اجتماع سوشل فلسفی کے مطابق خود اپنی تہذیب کی امارت الگ بناتی ہے لیکن اس معانی کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہونے کے باوجود حقیقت میں یہ جماعت ہی رہتی ہے کیونکہ محض اتفاقی پیدائش میئر ایکسیڈنٹ آف برت کسی شخص کو اس کا ممبر نہیں بنا سکتی جب تک وہ اس کے مسلک کا متقد اور پیرو نہ ہو اور اسی طرح کسی شخص کا کسی دوسری قوم میں پیدا ہو نہ اس عمر میں مانے بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر اس قوم میں داخل ہو جائے جب کہ وہ اس کے بسلک پر ایمان لانے کے لئے تیار ہو پس جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کا مطلب در اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کی قومیت ان کے ایک جماعت یا پارٹی ہونے ہی کی بنا پر قائم ہے جماعتی حیثیت جڑ کا حکم رکھتی ہے اور قومی حیثیت اس کی فرا ہے اگر جماعتی حیثیت کو اس سے الگ کر لیا جائے اور یہ محض ایک قوم بن کر رہ جائے تو یہ اس کا انہتات اور تنزل ہے بلکہ یہ دراصل مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے وجود کی نفی ہے خلاص بحث رسول اللہ کی رہنمائی میں امت مسلمہ کی یہ جداغانہ تنظیم اور ایک مستقل معاشرے کی حیثیت سے اس کی تاسیس اور غیر مسلم معاشرے سے اس کی قطعی الہدگی اگرچہ یکلقت نہیں بلکہ بتدریج کئی سال میں ہوئی لیکن دعوت اسلامی کا آغاز جس دھنگ پر ہوا تھا اس سے لوگوں نے ابتداہی میں یہ بھاپ لیا تھا کہ یہ تحریک کس رخ پر جا رہی ہے اور آخر کار یہ کیا رنگ لائے گی اس لیے پرانے نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا